السلام علیکم ناظرین کرام میں عامل ناصر بختیار تلسمات قدیمی کی طرف سے آج ایک بار پھر آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں لاکوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیارے دوستوں بہنوں اور بھائیوں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک تلسمات قدیمی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ تمام نئے آنے والے منفرد بہترین اور طاقتور ویڈیوز کی نوٹفیکشن بروقت آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ لوگ گھر میں بیٹھے بٹھائے اس سے استفادہ حاصل کرتے رہو پیارے دوستوں جنات کو کیسے جلایا جاتا ہے جنات کو کیسے قید کیا جاتا ہے جنات کو جادو سے کیسے آزاد کیا جاتا ہے وہ جادو جس میں جنات کو بان دیا جاتا ہے یاد رکھیں گا دوستو اکثر عاملین جب جادو کا توڑ کرتے ہیں بندش کا توڑ کرتے ہیں یا جنات کا علاج کرتے ہیں وہ جنات کچھ حرصے کے لیے وہ جادو کچھ حرصے کے لیے کچھ ہفتے کے لیے ٹھنڈت ہو جاتا ہے لیکن واپس سر اٹھا دیتا ہے اب جنات کا آزاد کرنا اس جادو سے اس صفلی عمل سے جو کیا گیا ہے یہ الگ موضوع ہے الگ مسئلہ ہے اور جنات کو جلانا جو اس جادو پہ مسلط کیا گیا ہو اس جادو کے ذریعے مسلط کیا گیا ہو یہ الگ موضوع ہے دوستو کوشش کیجئے گا امیشہ سے امیشہ کہ اگر آپ عملیات کرتے ہو تو آپ کو ہر چیز سے واقفت ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنات کیسے جلائے جاتے ہیں جنات کا جلانا کوئی معمولی کام نہیں جنات کا آزاد کرنا جنات کا اس قید سے آزاد کرنا جس میں موکلین صفلی عمل کے موکلین اسے لگا دیتے ہیں وہ آزاد کرنا یہ بہت زیادہ آسان کام ہے یہ آیت کرسی سے چند دن کے اندر اندر وہ جنات آزاد ہو جاتے ہیں تو کالا جادو خاص کر وہ کالا جادو جس میں جنات باندھیے گئے ہوں اس میں آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ جنات کو آزاد کر دینا ہے کیونکہ ہر اس جادو میں نظربت سے لے کر جنات نظربت میں بھی آتے ہیں جنات جادو میں بھی باندھیے جاتے ہیں جنات بندش میں بھی آتے ہیں جنات پڑھائی کے ذریعے بھی لائے جاتے ہیں اس میں سارا عامل و دخ جنات اور شیعتین ہم ذات کا ہوتا ہے اس میں کسی قسم کے موکل کا عامل و دخ نہیں ہوتا یہ اگر آپ عملیات کرتے ہو آپ اس سے واقف ہو تو آپ کو بہتر انداز میں اس کی معلومات ہونی چاہیے تو دوستوں موکل صرف یہ کرتا ہے کہ وہ جنات کو باند دیتے ہیں جنات کو خید کر دیتے ہیں اسے ڈائریکشن دیتے ہیں اس کا پھر ایک الگ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے بناوں گا کہ جنات کس طریقے سے اور کیسے اور کس ٹائم میں کتنے ٹائم میں موکلین جنات کو کیسے بانتے ہیں اس کے لئے میں آپ لوگوں کے لئے بہترین اور زبردست ویڈیوز لاؤں گا تو رمضان کے مہینے میں تو انشاءاللہ ابھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کمپلیٹ فارمولا بنانا ہے کمپلیٹ فارمولا کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے جادو کے توڑ کے لئے بندش کے توڑ کے لئے جنات کے علاج کے لئے یہ کرنا ہے کہ تاویز پینے پلانے کے اور جلانے کے یہ الگ الگ آپ لوگوں نے بنانے ہیں اور اپنے کوشش یہ کرنی ہے کہ سو میں سے بیس پرسنٹ آپ لوگوں نے تاویز استعمال کرنا ہے اور اسی پرسنٹ آپ لوگوں نے تلاوت قرآن پاک کی تلاوت درود شریف کی تلاوت ذکر و آزکار یہ کرنی ہے کیونکہ ذکر و عسکار میں جیسا کہ آیت کرسی ہوا چار کل ہوا یاسین شریف ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے جو طاقت رکھی ہے جادو اور جنات کے مقابلے میں یہ بہت بڑی چیز ہے تو آپ لوگوں نے تلاوت بھی کرنی ہے کسرت سے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے درود شریف کی بھی ذکر و عسکار کرنی ہے درود شریف بھی کسرت سے پڑھنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر آپ لوگوں نے تعویز بھی استعمال کرنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ سخت سخت جادو سخت سخت بندش اور سخت سخت جنات جو آپ پر لگائے جاتے ہیں وہ چند دن کے اندر اندر ڈیر ہو جاتے ہیں تو دوستوں یہ عمل جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے سامنے یہ تعویز ٹیپ کا سب سے پہلے آپ لوگوں نے گول یہ ٹیبل بنانی ہے اس کے بعد اندر سے آپ لوگوں نے فلنگ کرنی ہے پھر باہر سے آپ لوگوں نے فلنگ کرنی ہے یہ کالا جادو کے جنات کو جھلا بھی دیتا ہے بعض اوقات جھلا بھی دیتا ہے اور آزاد اور قید سے آزاد تو وہ چند منٹوں کے اندر کر دیتا ہے طریقے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تعویز بنانے ہیں پینے پلانے کے بنانے ہیں جو کہ تلسمات اکدیمی چینل میں میں نے الگ سے ہر رکے آپ لوگوں کے لئے آسانی کے لئے رکھے ہیں یہ جو سامنے آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ صرف اور صرف جلانے کے لئے ہے اس کو پینے پلانے کے لئے استعمال نہیں کرنا اور نہ ہی جلانے کے لئے استعمال کرنا ہے تو دوستوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے چھے عدد بتیاں لکھنی ہیں کالے سیاہی اور ارکے گلاب سے جو کہ ہر دس منٹ کے بعد ایک ایک جلائے جاتا ہے پھر آپ لوگوں نے بارہ عدد لکھنی ہیں جو کہ ہر گینٹے میں ایک ایک جلائے جاتا ہے پھر آپ لوگوں نے بارہ عدد لکھنے ہیں جو کہ ہر رات ایک ایک جلائے جاتا ہے جب آپ لوگ یہ عمل کرو گے اس کے ساتھ تعویز بھی لکھو گے اور پینے پلانے کے الگ الگ لکھو گے تو یقین جانو انشاءاللہ میں دعوے اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تین دن کے اندر اندر آپ لوگوں پہ جتنا سخت بندش ہوگا وہ بندش چاہے رشتے کی ہو کاروبار کی ہو پیسے کی ہو یا گھر میں لڑائی جگڑے ہو بے چینی بے سکونی ہو جو بھی معاملات ہوں سب کے سب حل ہونا شروع ہو جائیں گے یاد رکھئے گا جو تلسمات میں نے تلسمات قدیمی چینل میں شیئر کیے ہیں وہ اس لیے ہے کہ آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکو آپ لوگ گھر میں بیٹھے بٹھائے اس کو لکھو اگر آپ لوگ لکھ نہیں سکتے تو آپ لوگ اس کی پوٹو فرنٹ بھی استعمال کر سکتے ہو پوٹو کھاپی بھی استعمال کر سکتے ہو اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے یہ بہت زیادہ آسان ہے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کسی عمل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں بس گھر میں بیٹھ کے آپ لوگوں نے تلاوت بھی کرنی ہے اگر آپ کے پاس تلاوت کا بھی ٹیم نہیں تو آپ چلتے پھرتے باسٹ مرتبہ چوبیس گھنٹے میں آیت کرسی ضرور پڑھا کریں اسی طرح باسٹ مرتبہ چارکل ضرور پڑھا کریں اٹھتے بیٹھتے اگر آپ کام مصروف ہو اس ٹیم بھی پڑھ سکتے ہو یا دوستوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آیت کرسی وہ عمل ہے چارکل وہ عمل ہے اگر آپ اسے متواتر پڑھو گے تو جادوگر کا باپ بھی آپے جادو نہیں کرے گا اور اگر کرے گا بھی تو وہ پلٹانا اس کا ختم کرنا آپ کے لئے پانچ منٹ کا کھیل ہوگا جادو بندش جنات یہ کوئی بڑی چیز نہیں یہ اتنی طاقتور چیز نہیں کہ یہ عمل کے سامنے ٹک جائے وہ بھی ایسا عمل جو آیت کرسی کی ہو یا چارکل کی ہو یا درود شریف کی ہو یہ اس وقت ہم پر زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں جب ہم دماغی اور ذہنی طور پر شکست کا جاتے ہیں جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں اور نہیں اس کا کوئی علاج کر سکتا ہے ہم عاملین کے پاس جاتے ہیں ان عاملین کے پاس جاتے ہیں جو محنت نہیں کرتے ہیں جو دن رات بیٹھے ہوتے ہیں نوٹ چاپتے رہتے ہیں خود کیجئے گا ابھی کے ابھی کیجئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کا محنت ضائع نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو شفا ضرور دے گا شفا سوائے موت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے کھلا میں رکھی ہے ہر چیز کے لئے ہر مرض کے لئے اور ہر بیماری کے لئے امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آگیا ہوگا کوشش کرتا رہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے کلپس میں آپ لوگوں کے لئے بہترین سے بہترین معلومات شیئر کروں جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوں اس عمل کا اجازت عام ہے جس دوست بہن بائی نے کرنا ہوں توڑا جیسا خود ارادی پیدا کیجئے گا اپنے آپ میں انشاءاللہ پھر دیکھے گا کہ بڑے سے بڑا جادوگر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہم آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے خاصوصا شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلیگرام اور سوشل میڈیا کے آکاؤنٹس میں ہو سکتا ہے کہ ان تلسمات و عملیات سے کسی بہنبائی کا بلا ہو تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا پیارے دوستوں رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لئے ضرور اپنا نام کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا خاصوصا درود شریف کے حلقے میں شامل ہونا مت بھولیے گا کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اپنے رہنمائی سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا کیونکہ آپ سب کی رہنمائی میرے لئے بہت بڑی چیز ہے یہ تلسمات اور یہ تحویزات میں اپنے ان کلینڈ کے لئے لکھتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں پھر اس کی کاپی اور تصویر لے کے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکو تو آپ لوگوں کی رہنمائی میرے لئے سب سے بڑھ کر ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے شریر جادوگروں بدبخت جنات اور شریر شیعتین کے نظر برد سے آمین سم آمین اللہ حافظ اللہ حافظ